چند منٹ کی ملاقات ہوئی ہے تہار جیل کے اندر یاسین صاحب کی اور ان کی بہن نے ان کو بتایا ہے جو کچھ ٹاڑا کا جو بھی فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے بغیر ان کی سنوائی کے اور تین مہینے سے ان کے کوئی لائر نہیں ہے اور ان کو پیش بھی نہیں کیا جارہا تو پھر انہوں نے اپنی بہن کو یہی کہا ہے کہ میرا جو آخری پیغام ہے دنیا تک اپنی عوام تک اور پوری دنیا کے میڈیا کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے بھی اور پورا ایک بہت تفصیلی وہ لیٹر ہے جس میں انہوں نے اپنی پوری بچپن سے دے کر اب تک کی جتنی بھی ان کی تحریک ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اپنی قوم کے لیے اپنا ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا جیسے انہوں نے وقف کیا ہے آزادی کے لیے کشمیریوں کی اور پر امن حل کی طرف کے لیے اور ان کو جس طریقے سے ہر دفعہ انہوں نے دھوکا دیا ہے اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے جو بھی پیغامات دیا ہیں یہ بہت تکھی لیٹر ہے اور میں تو ان کو ابھی بھی چاہوں گی کہ وہ اس بھوکھر تال پر نہ جائیں وہ نہ صرف کشمیری قوم بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رول موڈل ہیں اور میرے شوہر ہیں رضیہ سلطانہ کے والد ہیں اور ہماری فیملی جو ہے ہم لوگ تو تباہ ہو جائیں گے ہم مر جائیں گے اگر اس طرح کچھ ان کو ساتھ ہوا اور جو کچھ جس قرب سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں ان کے ساتھ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے میں کہتی ہوں کہ پورا آسمان اور زمین جو ہے وہ بھی ہل جائے گی جو ظلم جس صبر سے وہ مقابلہ کرے اور ہر دم ہندوستان جو ہے وہ ان کو توڑنا چاہتا ہے ان کی ویل کو توڑنا چاہتا ہے چاہے وہ جتنے بھی اس وقت بیمار ہیں جتنا بھی ان کے اوپر ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کو دعائی نہیں دی جاری اور انہوں نے اپنی آخری وسیعت بھی جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہے یہ دنیا کے لیے ایک بہت علمیہ ہے بہت بڑا ایک کوئسٹن مارک ہے کہ اتنا عظیم لیڈر اتنا بہادر اتنا ندر آدمی اس دور میں دنیا اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوائے ایمان کی طاقت اس نے کہا ہے کہ میں سرینڈر نہیں کروں گا میں موت میں بھی نہیں سرینڈر کروں گا میں زندگی میں بھی نہیں کروں گا میں قید میں بھی نہیں کروں گا جو ان کی اس وقت حالت ہے اور جو انہوں نے اپنی وسیعت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرے فنکشنل آرگنز ہیں وہ میں ڈونیٹ کروں گا یہاں تک کہ انہوں نے ابھی سے ایک ویسلہ سنا دیا ہے کہ میری جو لاش بھی ہے وہ بھی انسانیت کے نام ہے تو یہ بہت بڑا بات ہے ایک انسان کا کہنا اور اس دور میں ایسی بڑے لیڈرشپ پیدا ہونا ہی صدیوں میں ایسے پیدا ہوتے ہیں وہ اس دور کے ولی ہیں جس طرح انہوں نے اپنا بچپن اپنی جوانی اپنا ایک ایک لمح لوگ ایک دوہ مر جاتے ہیں وہ روز مرے ہیں اپنی قوم کی ازادی کے لیے اتنا ظلم اتنا جبر آج تک کسی بھی تحریک ازادی میں نہیں دیکھا ہوگا اور مسلسل بچپن سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اپیل کرتی ہوں دنیا سے کہ ابھی بھی موقع ہے آپ لوگ اٹھ جائیں انسانیت حق اور سچ کے اوپر اٹھ جائیں آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی جب ایک سائٹ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے دوسری سائٹ پر آپ لوگ اپنی حفاظت کی بات کرتے ہیں کیسے پوری دنیا گول ہے یہ گلوبل ویلیج ہے آپ کب تک اس لاوے کو جو ہے وہ روکیں گے یہ پھٹے گا اور یہ لوگ کی آہیں پکاریں جن کو ایک پوری قوم کو سات مہینے سے جو گنگا بہرہ کر دیا ہے جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں وہ اس پلانیٹ پر ہے ہی نہیں تو ہم لوگ کو جاگنا ہے میں یونائیٹڈ نیشن سے بھی اپیل کرتی ہوں پورا ورلڈ آرڈ چینج ہو گیا ہے کانسٹ آف یورپ لیگ آف نیشنز یونائیٹڈ نیشنز کہاں دنیا جاری ہے اس وقت انسانیت کو بچائیں اگر انسان ایک ایک انسان آپ کے لئے پریشس ہے تو کشمیری عوام جو اس وقت متحصر ہیں جو سب سے دکھی ہیں جہاں پہ ہر انسان نے صدیوں سے کفن باندے ہوئے ہیں آپ اس قوم کا کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں کیوں نہیں ہندوستان کو ایکسپوز کریں یہ بھی ایک وائرس ہے بہت بڑی جو اس وقت جو موڈی کی گفنمنٹ جو ہندوستان کی سرکار کری ہے یہ لاشوں کا کاروبار یہ جو آئے ہیں یہ آش بھی ہلا دیتی ہیں